آپ ازہر کے گھر کیوں گئے تھے آپ شہجیل صاحب دیکھیں جی ازہر بلوچ کے گھر ایک پہلی بات میں تو نہیں گیا لیکن میں ایک اور بھائی بتاؤں آپ کو شاید میری ان سے ملاقات ضرور ہوئی ہے میں مانتا ہوں میری کوئی تصفیر نہیں رہا کہ میں مانتا ہوں میرے ان سے ملاقات ہوئی ہے لیکن ازہر کے گھر جو ہے وہ شاید افریدی صاحب بھی گئے تھے وہ دو گھر پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ افتاری کر رہے ہیں اس طرح ہمارے مشہور جو ہیں عالم دین وہ بھی وہاں پہ گئے تھے کونسی پارٹی نہیں گئی تھی نون لیگ کے بھی لوگ گئے تھے آپ کے مختلف نیشنلس پارٹی گئے تھے سب جاتے تھے کیونکہ لیاری اب میں اگر آپ اس کی منطق جانا جاتے ہیں میں آپ کو دور کھل کے بتاؤں نون لیگ سے کون کون گیا تھا لیاری نون لیگ سے کون کون گیا تھا غوث علی شاہ گئے تھے یا کوئی اور گیا تھا غوث علی شاہد آپ کی تصویر ہیں غوث علی شاہد کی تصویریں بھی ہیں میں دیکھیں میں کسی جانب اعتراض نہیں کر رہا ہوں اور نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اگر ازہر بلو سے ملنے گیا تھا تو وہ بندے مروا نہیں گیا تھا یا وہاں سے بھتا کلیٹ کروانے گیا تھا یہ قطعا غلط سوچیں میں آپ کو تھوڑی بات بتا دوں دیکھیں اگر 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 ریلیسٹک سننا چاہتے ہیں اگر آپ کو پاس پا میں آپ کوئی بات بتاؤں تھا کہ لیاری پیپلز پارٹی کا بہت پرانا گھر تھا میں آپ کو لیاری کی اسٹری بتاؤں لیاری ہمیشہ پیس فل ہوتا تھا پورا کراچی میں اگر بند ہو جاتا تھا آپ کو لیاری کے اوپر مقدمات کی تفصیل پتا ہے کہ کیا نویت ہے تو پھر آپ ملنے کیوں جاتے تھے اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ رانی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کر رہا تھا ہے رانی ان پاسپورٹ تھا ہماری ایسی حساس معلومات اس نے بھی جن دنوں میں دو سو قتل کا مقدمات کی اوپر ہے نادیم صاحب سنیں گے پلیس جن دنوں میں ہماری ملقاتیں ہوئی تھیں ان دنوں میں اوپر کوئی ڈائریکٹلی مقدمات نہیں تھے پہلی بات بتا رہا ہوں اچھا لیاری شروع سے پیپلز پارٹی کا علاقہ لیاری اس لانگ سٹوری اگر پھر آپ کو مجھے دس منٹ دینے پڑیں گے اور میں آپ کو ایک ایک تفصیل بتاؤں گا اگر اس زمانے میں جائیٹی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس زمانے میں ایک کام نہیں تھا کر رہا